بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبید بھٹی ڈیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے لاہور کے اندر ایک تازہ ترین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک خاتون نے ایک شخص کا آزائے جو مخصوصہ ہوتے ہیں ان کو کاٹ دیا ہے اور اس کے حوالے سے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ شخص اس خاتون کو حراسہ کرتا تھا جس کے بعد اس خاتون نے اس کو گھر بلایا اور اس کے بعد اس کو اعتبار میں لینے کے بعد جو ہے اس کے جو نازک آزائے تھے ان کو کاٹ دیا اب یہ خبر کس طرح سے ہے اس کی تفصیلات کس طرح سے میرے پاس ایف آئی آر موجود ہے اس کے علاوہ جو میڈیا کو تصویریں جاری کی گئی ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے ایف آئی آر درج کروائی ہے اس میں کس قدر صداقت ہے اور جو خاتون ہے جس کے اوپر یہ الزام لگا ہے ابھی تک تو وہ گرتار نہیں ہو سکی لیکن اس میں تفتیش ہو رہی ہے اور فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس خاتون کو یہ شخص جو ہے وہ حراسہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا یہ شخص ہے اقبال نامی اور یہ میلسی زلہ ویہاری سے اس کا تعلق ہے اور لاہور میں چھے ماہ قبل ہی یہ شخص جو ہے یہاں پہ رہائش پذیر ہوا تھا اور یہاں پہ کوئی نوکری یا کوئی کام شام کر رہا تھا ایک خاتون ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا میں نام جو ہے ان کا نہیں لوں گا ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا اس شخص کے مطابق اٹھارہ سال پرانا ان کا اپس میں تعلق تھا اور یہ تعلق جو ہے ایف آئی آر کے مطابق اس کے اندر اس نے یہی لکھوا ہے کہ یہ ناجائز تعلق تھا اور اس خاتون سے میل بلاف ہوتا تھا لیکن اچانک سے کچھ ہوا کہ اس خاتون نے اس کو ایک دن گھر بلایا اور اس کے بعد ایف آئی آر کے مطابق یہ شخص جو ہے اس کے ساتھ بڑے پیسفل حالت کے اندر تھا کہ اس خاتون نے اچانک سے کوئی تیز دار حالہ تھا اس سے اس شخص کا جو آزائے مقصوصہ تھا اس کو کار دیا اور بعد ازام وہ اس کو وہیں پہ خون کی لطپت حالت میں چھوڑ کر کمرے کو بند کر کے نکل گئی اور پھر اس نے خود سے کوشش کی اٹھا اور اس کے بعد باہر سے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور اس کے بعد اس کو سرویسیس اسپتال کی امرجنسی شفٹ کیا گیا جہاں پہ پھر پولیس بی آئی اور اس شخص کے جو بینات تھے وہ اسے لیے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کی گئی یہ واقعہ تیرہ سپتمبر کو پیش آیا تھا جبکہ اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ چودہ سپتمبر کو جو ہے وہ لانچ ہوئی تھی اب اس ایف آئی آر کے اندر کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ لگ سکے اور سکرین کے اوپر بھی ایف آئی آر چل رہی ہے آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اٹھارہ بھی سال سے ان کا ناجائز تعلق تھا اور اس کے بعد اس خاتون نے اس کو گھر بلایا اور یہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اس کا مو دوسری طرف تھا کہ اس شخص نے ایف آئی آر میں لکھوایا ہے کہ اچانک سے کوئی تیزدار آلہ جو ہے اس سے میرا جو عزوے مخصوص ہے یا نازک ہے اس کو کٹ دیا گیا اور خاتون مجھے وہاں پہ چھوڑ کر کمرہ جو ہے وہاں سے باہر نکل گیا اور کمرہ بھی بند کر دیا اور مجھ سے اٹھا نہیں گیا اور اس کے بعد زخمی حالت کے اندر ہی میں نے کوشش کی اور اس کے بعد باہر لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور پولیس کو بھی بلایا تو مجھے اس کے بعد سروشت اسپتال شفٹ کیا گیا جہاں پہ پولیس نے آکے مجھ سے بیان لیے اور اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں کہ اس خاتون کا مجھ سے اٹھارہ بیس سال پرانا تعلق تھا اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس وجہ سے اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے اس خاتون کے خلاف کاروائی کی جائے اور میرے نقصان کا ازالہ کیا جائے یہ واقعہ تو لاہور میں پیش آیا اس کے علاوہ فیصل آباد میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے خاتون کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اس خاتون نے تیز دھار آلے سے اس شخص کا نازک حصہ کاٹ دیا اور یہ ریپ کی اٹیمٹ تھی جو پولیس ہے اس نے مقدمہ درج کر لیا ہے فائر لانچ ہو چکی ہے اور اس کا مطابق بھی یہ ریپ اٹیمٹ تھی اور خاتون نے اپنے تحفظ کی خاطر جو ہے وہ تیز دھار آلے سے اس شخص جو ہے اس کا مقابلہ کیا اور اس کا یہ حصہ کار دیا اور آپ کو پتا ہی ہے آج کل ہر طرف سے ریپ کی خبریں آ رہی ہیں کہیں پہ چھوٹی بچی جو ہے اس کا ریپ کیا جارہا اس کو قتل کیا جارہا ہے اس کے علاوہ بچے جو ہے ان کا ریپ کیا جارہا ہے اور یہ موٹر وے کا سانحہ تو اس پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اٹینشن حاصل کی ہے پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ اس کی وجہ سے آؤٹریج بنا لوگوں نے اتجاز کیا پرٹیس کیا تو اب پاکستان کے اندر یہ سیچویشن بہت زیادہ دن بر دن مزید خراب ہو رہی ہے اور ایک اور ریپورٹ جو سامنے آئی ہے سرکاری ریپورٹ ہے جس کے مطابق ساڑھے سات ہزار سے زائد ریپ کے واقعات جو ہیں وہ اس سال پیش آ چکے ہیں اور آگے ابھی سال کے کچھ مہینے باقی ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں لوگوں کی مائیں بہنیں ہیں عزتیں ہیں چھوٹی بچیاں ہیں اور اپنی حوض جو ہے اس کو پورا کرنے کی خاطر کس قدر ظلم کر رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں اور بچیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے بچوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے قصور کے اندر جو ہے ایک واقعہ پیش آئے کہ ایک چھوٹی بچی جو تھی وہ گھر میں اکیلی تھی اس کے والدین اسپتال جو ہے وہ دوائی لینے کیلئے گئے اور جو وہ کسی کے پاس ملازم تھی اور جو ان کا مالک تھا وہ بھی کسی کام کی غرض سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا کہ وہاں جو چند نوجوان تھے انہیں موقع ملا وہ گھر میں گسے اور اس جو بچی تھی اس کے ساتھ زبردستی جو ہے اجتماعی زیادتی کی اس بچی کی حالت جو ہے غیر ہو گئی اور اس کے بعد اس کو اسپتال شفٹ کیا گیا جہاں پہ اس کا میڈیکل ہوا اور میڈیکل میں زیادتی ثابت ہو گئی اور اس کے بعد پولیس جو ہے اس نے ایف آئی آر درچ کر لی ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو کیسز ہوئے ہیں اسے کچھ ملزمان جو ہے گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے ہینیس کرائم کرنے والے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو جل سے جل گرفتار کر کے قانون کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا اس کے علاوہ چونی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص نے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی تھی اور اس کے بعد ان کو اگمار دیا تھا جس پر عدالت نے اس کو چھے دفعہ سزائے موز سنائی ہے اور پچاس لاکھ کا جرمانہ سنایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیس جو ہے وہ کب تک منطقی انجام تک پہنچتا ہے اور مجرم کو جو ہے سزا ملتی ہے اس کے علاوہ وزیراعظم جو تھے انہوں نے بھی ان تمام واقعات کا نوٹس لیا وفاقی وزیر فیصل وابڈا جو ہے وزیراعظم نے اجازت دے دی ہے کہ قانون جو ہے تیار کیا جائے اور اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں منظوری کے لئے پیش کیا جائے وزیراعظم جو تھے وہ کچھ دن قبل لاہور آئے تھے لیکن متاثرہ خاتون سے ملاقات نہ کر سکے اس کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میڈیا سے پہلی دفعہ ایسا ہوئے پاکستان میں کہ جو متاثرہ خاتون تھی اس کو میڈیا سے دور رکھا گیا ورنہ میڈیا جس طرح متاثرہ لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتا تھا اور ان کی معلومات دنیا تک پہنچاتا تھا کہ ایک تو ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور اس کے بعد ان کی عزت ان کی جو چکل ہر چیز جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آنے کے بعد دنیا پوری کو پتہ لگتی تھی تو وہ متاثرہ فریق کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتی تھی اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس قانون کا کیا بنتا ہے کب تک یہ قانون پیش ہوتا ہے اور کب پاس ہوتا ہے اور ایسے ملزمان جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے حکومت اور اس کے علاوہ قانون پیش آتا ہے ہم بھی آپ کی طرح منتظر ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اپنے میزبان عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ